موسیقی دہشت گردی ختم کر کے دم لیں گے پاک فوج کا دشمنوں کو دو ٹوک پیغام دہشت گردوں سے جھڑپ میں شہید سیکیورٹی اہلکاروں کی نمازے جنازہ پشاور گریزن میں دا حرمی چیف جنرل آسی منیر سیول اور عسکری قیادت کی شرکت وفاق اور خیبر پختنخواہ میں تلخیاں کم ہونے لگی لوٹ شارنگ کا معاملہ وفاقی وزراء کے سامنے رکھا عوام کو ریلیو دینے کے لیے درمیانی راستہ نکالا مل کر کام کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور کی محسن نقوی اور اویس لغاری کے ہمراہ پریس کانفرنس وزیر اتوانائی بولے لوٹ شارنگ کا خاتمہ بجلی چوری روک کر ہی ممکن ہے حکمت اعملی بنالی علی امین گنڈاپور کا شکریہ وزیر اداخلہ نے کہا خیبر پختنخواہ حکومت کے ساتھ مصبت بات چیت ہوئی صوبے میں بد امنی وفاق کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے چچلاتی دھوپ اور آگ برساتا صورت غزب کی گرمی برقرار مہنجو دادو 51 ڈگری کے ساتھ آج بھی ملک کا گرم ترین شہر دادو اور جیکب آباد میں پارا 50 ڈگری تک جا پہنچا روہڑی سپی اور سکھر میں ٹیمپریچر انچاس لاہور میں پارا 44 گرمی کی شدت 46 کراچی میں درجہ حرارہ 37 شہر عقائد میں 29 سے 31 مئی کے دنیمان ہیچ ویو کا خطرہ مہکپا مسلمیات نے خبردار کر دیا ہماری تو پوری پوری رات ہو جاتی ہے لائٹ چلی جاتی ہے اور آتی نہیں ہے اتنا تنگ کر رکھا ہے ہم پہ چین ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لائٹ آئے گی اور جو جائے گی چار چار گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے ایسے غائب رہتی ہے پوری پوری رات لائٹ نہیں ہوتی یہ دیکھیں ہاں برائے فروک لگا رکھا ہے میں نے کیونکہ اتنا تنگ آگئے سرجانی ہے اور یار اگر کا تو کوئی پرسانے حال نہیں ہے سرجانی والوں نے گھروں پر برائے فروخت کے اشتہار لگا دیئے ہرون آباد انڈسٹریل زون میں کے الیکٹری کے گریڈ سٹیشن میں آتش ضدگی آلات اور زیر زمین کیبل جل گئی شہر کا اہم انڈسٹریل زون بجلی سے محروب کاروباری امو ٹھپ ہو گئے گھرے روز طرفین کو مشکلات کا سامنا ملک کے کئی شہروں میں غیر ایلانیا لوڈ چیلنگ جاری دیرہ اسمیل خان کے شہریوں کا پارہ ہائی گریڈ سٹیشن کے باہر دھرنا دے دیا باجبات کا معاملہ سندھ حکومت اور کے الیکٹرک میں ڈھن گئی کس نے کہا ہم نو عرب دے رہے ہیں وزیرت عبانہ ناصر شہ کمو کے بولے کہ الیکٹرک نے سرکاری داروں میں سمارٹ میٹر لگانے کے لیے پیسے لیے مگر کئی سال بعد بھی میٹر نہیں لگے مارگلہ کی پہاڑیوں پر پیس سحاوہ کے قریب آگ لگ گئی پیچھتر سے زائد فائل فائٹرز کی آگ بھجانے کے لیے کوشش رہے ہیں ہوا کے دباؤ کی وجہ سے بھڑکتے شولو پر قابو پانے میں مشکلات آگ بھجانے کے لیے ہیلیکاپٹرز پہنچ گئے ہیں دوزار چوبیس کی سیچویشن کو انیس سو اکتر سے کس طرح ملایا جا رہا ہے کون ملا رہا ہے ان کا ایجنڈا کیا بلکل کلیر ہے آپ کے کرتوت یہ ہیں اور آپ ملا رہے ہیں اپنے آپ کو شیخ مجیب سے یہ اب اقتدار کا نشہ ٹوٹنا شروع ہو گیا سازش ناکام ہونے پر بانی پی ٹی آئی کا اقتدار کا نشہ ٹوٹ رہا ہے دوہزار چوبیس کو انیس سو اکتر سے ملانے والے کو سب جانتے ہیں خود کو شیخ مجیب سے ملانے والے تاریخ پڑھ لیں عطا تارڑ کی جارہانہ پریس کانفرنس بولے کچھ لوگوں کو حکومت کی کامیابیاں حضب نہیں ہو رہی وزیراعظم کشکول توڑنے اور تجارت بڑھانے کی بات کرتے ہیں سرمایہ کاری لانے کے لیے اس آئی افسی میں سات ڈیسک قائم کر دیئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی صفی ڈانلڈ بلوم کی ملاقات پاک امریکہ تجارت سرمایہ کاری اور اقتصادی تعابون پہ تبادلہ خیال ڈانلڈ بلوم نے کہا امریکہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے مضبوط شراکتدار اور سب سے بڑی برامدی منڈی ہے تقنیقی اور ترقیاتی منصوبوں میں تعاون کے لیے پرعظم ہے انڈسٹری کے فیروخی اہداف پورے نہ ہوئے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا اظہار برہمی انڈسٹریل سٹیٹس کے سربراہ اور بورڈ ستبیل کرنے کا حکم اہم جلاس میں سپیشل ایکنومک زون میں سہولیات کا جائزہ مریم نواز نے کہا انڈسٹری کو سہولت دے کر ماضی کی کوتہیوں کا اظہار کریں گے انڈسٹری کی قیام کا ترقیقار آسان اور تیز ترین بنائیں گے مسلم ایک نون کل پارٹی صدر کا چناؤ کرے گی نواز شریف کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا امکان رانہ سنولہ کہتے ہیں پارٹی صدر کے لیے گیارہ کاغذت نامزنگی جمع ہوئے نون لیگ کا مطلب ہے نواز شریف عرفان صدیقی نے کہا نواز شریف نے پارٹی کو زندہ کیا اور افتدار ملائے سب چاہتے ہیں وہی پارٹی کی صدارت سنبھالے سندھائی کوٹ نے عدالتی کاروائی کی کبرج پر پابندی ہٹا دی کوٹ ریپورٹرز کو ریپورٹنگ کی اجازت دے دی عدالت نے پیمرہ کے 21 مئی کے نوٹیفکیشن کی پابندی سے متعلق شکوں پر عمل درامت روک دیا پیمرہ وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹیش آری 6 جون تک جواب طلب کوٹ ریپورٹرز کو عدالتی ریپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی حید آئے لاپتہ فراد کیس اسلامباد ہائی کوٹ نے سمات کا تحریری حکم جاری کر دیا لاپتہ شخص ضرور اپنے خاندان کے پاس آئے گا ایٹانی جنرل نے بیان حلفی دے دیا حکم نامے کے مطابق ایٹانی جنرل نے بتایا جبری گمچودہ فراد سے متعلق کمیٹی نے سفارشات تیار کر لی کابینہ سے منظوری کے بعد عدالت کے سامنے رکھی جائیں گی توقع ہے آئندہ سمات پر لاپتہ فراد سے متعلق اگاہ کیا جائے گا اسلامباد ہائی کوٹ جسٹس بابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا لی کرنے پر جاری توہین عدالت کے سمات 6 جون کو ہوگی جسٹس موسین اختر قیانی کی سربراہی میں لارڈ جبین سمات کرے گا منشیات ملک بھر میں سب کے دروازے کھٹ کھٹا رہی ہے زہر بچوں کے سکولز تک پہنچ چکا سینئر صوبائی وزیر شرجیل انامیمن کا سندر سملی جلاس سے خطاب بولے گھروں میں امبات ہو رہی ہیں لوگ ریپورٹ نہیں کراتے منشیات کے خلاف صوبے بھر میں ایکشن جاری ہے کسٹمز انٹیلیجنس اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی سمندر میں بڑی کاروائی کشتی سے دس ارب روپے کی آئیس پرامت سات ملزمان گرفتار پانچ غیر ملکی اور دو پاکستانی شہری شامل وزیر آباد میں سیکنڈ یئر کی طالبہ کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی ملزمان نے ویڈیوز بنا کر بیٹی کو بلاک میل بھی کیا والد کا الزام پلس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا دوسرے کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری وزیر آلہ پنجاب مریم نواز کا نوٹیس آئی جی سے ریپورٹ طلب گربت یا گھریلو جھگڑے لاہور میں ماں چار بچوں کو سڑک پر چھوڑ گئی عمرے آٹھ ماں سے سات سال کے دنمیان بچے چائل پرٹیکشن بیورو منتقل گھر میں جھگڑا رہتا تھا والد ماں کو مارتے تھے بڑے بیٹے کا بیان والدین کی تلاش چاری اسلامباد میں ٹریل فائیف پر کھائی سے ملنے والی لاش لاپتہ طالب علم تاہا کی ہے پولس نے تصدیق کر دی ترجمان کی مطابق لگتا ہے طالب علم راستہ بھٹک گیا اور پاؤں پھسلنے سے کھائی میں جا گیا موت کی وجوہات جاننے کے لیے پوسٹ موٹم کروایا جائے گا تاہا کی موت نے وفاقی پولس کی کارکردگی کا پول کھول دیا لڑکے چیختے رہے لیکن کوئی مدد کو نہ آیا ٹریلز پر امرجنسی رابطے کے لیے لگایا گیا سیف سٹی ایتھارٹی کا باکس بھی ناکارہ نکلا ورلڈ کپ سے قبل جیت کے ٹریک پر واپسی کمیشن کومی کرکی ٹیم تیسرے ٹی ٹونٹی میں کل انگلینڈ کے خلاب میدان میں اترے گی میچ کارڈک میں رات ساڑھے دس بجے شروع ہوگا موسیقی